نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا اس لیے بہتے رہتا کہ رفضان میں آدمی کو ظوف نہ ہو ورنہ جائز ہے کوئی بنا نہیں حضور تو سب سے بیادہ روزہ رکھتے ہیں شعبان میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے پندرہ شعبان کے روزے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے تو فدیلت کیا ہو ہاں جو لوگ تیرہ چودہ پندرہ رکھتے ہیں وہ رکھے اصل مشکل بتائے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عدب آداب پر زیادہ زور دیتے ہیں اور اصل کو چھوڑ دیں مثلا ہمارے ملکوں میں اذان ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا بھئی چپ کرو اذان ہو رہی ہے اذان میں بات کرتے ہو یا بڑا بتہری بات بھی ہے یعنی اذان کا اتنا احترام ہے کہ بات بھی نہیں کرے گا حالانکہ حضور نے بات کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ بھی وہی کہیں جو مرزن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بات کرو یا تو کہو کہ اللہ اکبر باقی غلط بات تو ویسے ہی بنا ہے اچھا آپ نے کہے کہ اگر اس نے سر پہ ایک من کی بوری بھی رکھی یہ نہ اذان ہو جائے کھڑا ہو جائے گا اذان ختم ہو گی گھر چلے گا نماز نہیں پڑے گا اچھا ہمارے لوگ جو ہیں پندرہ شابان کی رات کو ساری رات عمرے میں گزار دیں گے تواب میں گزار دیں گے اور رش ہو گا مر رہے ہوں گے کچھ لے جائیں گے لیکن عمرہ جی پندرہ شابان کی رات میں نے عمرہ کیا صبح کو سو جائیں گے ایسے عمرے کا دھیلے کا فیدہ بھی نہیں اگر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑی کتنے لوگ ہیں آپ صبح کھڑے ہوگے تو محشہ دیکھ لیں ساری رات عبادت کریں گے صبح کو جا رہے ہوں گے جدے والا جدے طائف والا طائف گاڑیاں بھر بھر کے جا رہے ہیں نہ نماز ہے نہ فاطلہ ہے اگر آپ فرض چھوڑ دیں نفلی عبادت پہ لگے رہے ہیں اس کا کیا فیدہ ہے یہی وجہ ہے یادر کو یہ عرب لوگ کم قابیاب ہیں کہ انہوں نے اصول بنایا ہے عقیدے کے پہاڑ ہیں پکے وہ عائد ہیں شرک تو ان کے قریب ہی نہیں آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے ڈرکے مالے اور دوسرا ان میں یہ ہے کہ حضور نے جو تصویح پڑی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ وہی پڑھنے گے ہماری طرح چلے نہیں کٹیں گے صرف وہی تصویح پڑیں گے جو حضور نے پڑھی حضور نے جو دعا مانگی یہ بھی وہی مانگیں گے اللہ حمد السلام ان کا سلام اللہ حمد علیہ محاطید اللہ حمد علیہ محاطید حضور پاک نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہر حال میں پڑھے حضور پاک نے روضہ رکھے ہر حال میں روضہ رکھے حضور پاک روضے میں بڑی خیرات کرتے تھے اب بھی بڑی خیرات کرتے یعنی آپ احنام ہوں گے کروڑوں کی نہیں اگر بہار روپے کی تو صرف خجور خیرات ہو جاتے ہیں اور لوگوں نے انتظام کیا ہوا ہے خجور تقسیم کرنے کے لئے ملادے میں رکھ رہے ہیں سو سو ملادے میں جو اثر سے اپنا تھا خجوریں لے کے تقسیم کرنا شروع کرتا ہے صفریں بچھائے گا دسترخان بچھائے گا خجوریں لگائے گا اچھا مدینہ پاک میں تو باقی اللہ کھانا بھی ساتھ کلا رہتے ہیں یعنی ہر چیز صفر دسترخان میں موجود ہوتی ہے باشا اللہ کیونکہ مدینہ کے اندر نرمی ہے مکہ میں جلال ہے اس لیے ان میں تھوڑی سی سختی ہے وہاں جو کہ رحمت اللہ العالمین کا لینا راہا تھا وہاں رحمت دیا دا ہے وہاں شفقت دیا دا ہے چھوٹے بچے ہیں کہ پکڑ کے آپ کو دسترخان کرے جائیں کہ ہمارے ساتھ افتاق کرو ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ استعمال کرو تو ہر قسم کی نعمتیں جو ہے موجود ہوتی ہیں تو ہم لوگوں میں یہ بڑی عادت ہے کہ ہم نفلی عبادات میں یا کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے تو ایک ٹانگ پہ جا کے قبرستان میں کھڑا رہے گا وظیفہ کرنے کے لیکن جو حضور نے فرمایا وہ وظیفہ کبھی نہیں کرے ورنہ کون سی ایمان سے کہو ٹیکی ہے جو حضور نے نہیں بتلائی کون سے بلائی ہے جس سے حضور نے بھئی حضور نے تو یہ بھی سکھایا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے لیٹھنا ہے حضور نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ بیوی کے ساتھ ملاعبت کیسے کرو حضور نے تو یہ بھی سکھایا ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے اللہم جنبی شیطان آننا جنب نافار رکھنا میں ہو تاکہ تیری اولاد میں شیطان کا حصہ نہ ہو جائے یہی وجہ ہے نا اولادیں نافرمان ہیں کہ دونوں میں ابھی بھی حیوان بن کے کپڑے اتار کے ننگے ڈانس کر رہے ہیں تو آگے اولاد جو ہے وہ بھی اسی طرح پر شیطان پیدا ہو اس میں شیطان کا حصہ ہو اسی لئے ابھی بھی مریم کی ماں نے جب انت بانی تھی تو قرآن میں یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتی ہوں کہ میری اولاد اور اس کی آگے اولاد جو اس کو شیطان رجیم کے حملے سے بچانا تو حضور نے ہمیں کیا نہیں سکھلایا یہ کسی روایت مبارک میں بہرحال ہاں اس کو لیلہ مبارک شان والی رات ہے برکت والی رات ہے رحمت والی رات ہے لیکن خود بنا لے نہ چیتے کہ روضہ ایک رکھو پندرہ کا یا رات کو جاگو اور رات کو آپ کا رزق لکھا جائے گا تو آپ جاگیں گے تو زیادہ لکھا جائے گا سویں گے تو کم لکھا جائے گا یہ باتیں محس خیالات ہیں اللہ رزق سے ہمارے پیدا ہونے تو بھی پہلے لکھتے ہیں ابھی اب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے